اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج ایڈو بی ایکس ڈی کی کلاس نمبر ٹو لے کر آگیا ہوں اور آج کی کلاس میں کیا ہونے والا ہے آج ہم دیکھیں گے شیپس لائنز اور پچھلی کلاس کا کچھ اور باقی کا حصہ مطلب یوزر انٹرفیس جو ہے ایکس ڈی کا اس میں سے کچھ چیزیں میں خود جانبوچ کے چھوڑ گیا تھا کیونکہ وہ زیادہ لمبی ہو رہی تھی کلاس تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی Alright welcome back so first of all جیسے میں نے کہا پیشلی کلاس میں جو میں جب آپ کو ایکس ڈی کا یزر انٹرفیس سمجھا رہا تھا کچھ چیزیں میں نے جانبوچ کے تھوڑا سی دروپ کر دی تھی جیس بکاوز کہ کلاس رہا لمبی ہو گی تھی تھوڑا سمازہ نہیں آتا پھر زیادہ لمبی ہو گی تھی کلاس تو آپ لوگ دیکھنے ہو پھر آن لائن دیکھنے ہو پوری پلیز دیکھا کریں آن لائن آہ watch time is the most important on youtube now user انٹرفیس دیکھنا ہے پلاس shapes دیکھنا ہے now shapes اور line کیا ہے اس کے اندر کی ڈیٹیل ہم کیوں دیکھنا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگے کہ یہ کیا بہت بچکانہ سی چیزیں بتا رہے ہیں لیکن trust me بہت important ہے بہت 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 زیادہ important ہے ہو سکتا ہے آپ کو already آتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ لو ہو سکتا ہے کچھ نیا آپ کو سیکھنے کو مل جائے اس میں ہو سکتا ہے آپ کو illustrator جیسا ہی لگے اگر آپ کو illustrator آتا ہے لیکن اگر نہیں آتا کسی کو illustrator یا photoshop تو ان کے لیے بہت زیادہ important چیز ہے پلیز وہ اور سے دیکھئے گا بہت important اور بہت مزے مزے کی چیزیں ہیں سو اگر میری سکرین پر دیکھیں آپ میں ڈی سٹارٹ کر رہا ہوں and so this is ڈی ایکس ڈی میں یہاں سے سمٹی ایک new file دوبارہ سے لے رہا ہوں اور اس کی وجہ ہے new file کیونکہ یہ پچھلی واری file یہاں رکھی ہوئی ہے لیکن میں new file جانبوچ کے لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھا سکوں کہ ہم file save کس طرح سے کریں گے so now یہاں اگر آپ اوپر دیکھیں تو کچھ آپ کو ایک تو یہ دیکھ رہا ہے کہ cloud کا icon that means کہ یہ file automatically save ہو چکی ہے ہمارے cloud والے account پر cloud کا account جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو 2GB free ملتا ہے تو 2GB بہت ہے ابھی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے and اگر آپ کا paid ہے تو پھر آپ کے پاس 100GB ہوگی space otherwise 2GB so میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ app free ہے آپ لوگ crack کے چکروں میں نہ پڑے Adobe سے جائیں directly اٹھائیں download کریں آپ کو 2GB space بھی مل رہا ہے cloud پہ now اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو دوسرا آج کی date آ رہی ہے plus آپ کے time آ رہا ہے so yes اس وقت صبح کے سوچھے بج رہے ہیں اور میں یہ record کر رہا ہوں اس پہ اگر آپ click کرتے ہیں تو آپ کو یہ پوچھتا ہے کہ جی کس نام سے save کرنی ہے so let's say class 2 کے نام سے میں save کر رہا ہوں ٹھیک ہے now یہ یاد رکھے گا یہ cloud پہ save ہو رہا ہے آپ چاہیں تو اس کو local اپنے computer پر بھی save کر سکتے ہیں اور save کس طرح سے ہوگی simply یہاں پر جائیں گے یہ جو hamburger icon یہ یاد رکھے گے یہ تین لائنوں والا icon ہوتا ہے یہ hamburger menu یا hamburger icon کہلاتا ہے ٹھیک ہے and اس میں جائیں یہاں سے آپ دیکھیں ایک تو save as آ رہا ہے اور ایک آ رہا ہے save as local document اس پہ اگر آپ click کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ جی آپ کی hard drive میں کہاں پر save کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے cancel کر دیا ہے اوکے دوسری چیز اوپر اگر آپ دیکھیں یہ میں panel بند کر رہا ہوں دوسری چیز اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہاں پر home آ رہا ہے یہ وہی screen آ جائے گی جب آپ new لیتے ہیں ٹھیک ہے and یہاں پر یہ آپ کا اس وقت design mode ہے یہ تین modes یہاں پر دی ہوئے design prototype یہ prototype کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس multiple screens ہیں ان کو آپ link کرنا چاہ رہے ہیں let's say میں یہاں پر ایک دو اور screens لے لیتا ہوں اور اگر میں prototype میں جاتا ہوں تو simply آپ کسی بھی screen کو دوسری screen کے ساتھ link کر سکتے ہیں کسی button سے link کر سکتے ہیں whatever یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے بہت detail میں don't worry then آپ کے پاس share کا option آ رہا ہے share یہاں سے آپ design review کے لیے دینا چاہ رہے ہیں developers کے لیے دینا چاہ رہے ہیں presentation دینا چاہ رہے ہیں user testing کے لیے whatever ٹھیک ہے کیا ہے سب دیکھیں گے آگے چل کے یہاں اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے invite to document invite to document مطلب آپ کسی اور designer کو اپنے ساتھ invite کرنا چاہ رہے ہیں یا developer کو invite کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو بھی mobile preview اگر آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس اگر iphone ہے تو usb سے connect کرنا ہوگا اور اگر آپ کے پاس android ہے تو xd mobile app download کرنے ہوگی اور آپ اس پہ preview دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے and then پھر آپ کے پاس یہاں پر desktop preview آپ یہاں سے play کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو preview دے رہا ہوگا ڈیریکٹلی یہاں پر آپ کی app چلتے ہوئے فیل ہو رہے ہوگی جب آپ prototype بنا چکے ہوں گے so don't worry انشاءاللہ ساری چیزیں ہم کریں گے آگے چل کے let's get back to the design والا پارٹ اور آج کا جو ہمارا ہے that is shapes and line اور ان کے ساتھ کچھ جڑی ہوئی چیزیں جو یہاں پر آپ کو اس پینل میں دکھ رہی ہوں گی now first of all let's talk about line میں یہ جو ہمارے artboards ہیں delete کر رہا ہوں simply اور اس پر آ جائیں line یار اس میں کچھ بھی نہیں ہے بڑی چیز simply آپ جس طرح سے line برانا چاہیں drag یعنی click drag and release یعنی click کیا drag کیا and release چھوڑ دیا mouse اور اگر آپ بلکل straight بنانا چاہ رہے ہیں تو shift کے ساتھ بنا لیں like یوں اور maybe آپ diagonal بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ 45 degree کے angle پر بنا رہا ہوگا یہ تو simple سا tool تھا اس میں کوئی بڑی توپ چیز ہے نہیں لیکن کچھ چیزیں میں چاہوں گا آپ لوگ بتانا so اگر آپ اس line کا color change کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر آ جائیں یہ رہا آپ کے پاس color یہاں سے آپ color change کر سکتے اسی میں اوپر اگر آپ دیکھیں تو opacity دی ہوئی ہے یہ آپ کے opacity change ہو رہی ہے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آگے جو میں shapes وغیرہ بتاؤں گا ان سب میں بھی similar ہی چل رہی ہوں گی so یہاں پہ یہ border ہوگی size اس کا چینج کر سکتے مطلب کتنی thick ہے یہ so let's چاہیے two points کا تو یہ two points کا dash اور two point کا gap by default آ رہوگا آپ gap زیادہ چاہ رہے ہیں let's say five points کا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ five points کا gap آ جائے گا ٹھیک ہے یہ سے آپ dash lines بنا سکتے اگر آپ نہیں چاہ رہے gap dash چاہی نہیں رہے تو اس کو simply zero کر دیر میں سمجھاتا ہوں shapes میں آئیں گے یہ سارے یہ ہے line کا gap تو اگر میں اس کو اور zoom کر دکھاؤ ہوں آپ کو تو آپ کی line کا cap ہے یہ اس وقت straight آرہا ہے but cap کہلاتا and then آپ کے پاس round cap and then آپ projecting cap so projecting cap کچھ نہیں آپ پوائنٹ یہاں پر ختم ہو گیا اور یہ آگے project ہو رہا ہے یہ اتن زیادہ use ہوگا نہیں یہ یا یہ زیادہ use ہو رہا ہوگا یا نیچے آج تو shadow آپ کو دیا ہو ہے آپ آپ کی line پر shadow بھی apply کر سکتے ہیں now بہت ہلکا سا shadow ہے اس وقت آپ کو شاید محسوس بھی نہ ہو رہا ہو کہ اس پر shadow لگا ہے یا نہیں زیادہ zoom out کر آپ کو دکھا رہا ہوں تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ shadow آیا یا گیا یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ بہت opacity down ہے اگر آپ چاہیں تو بڑھا نہ چاہیں بڑھا سکتے لیکن suggested نہیں ہے لائن کے اوپر shadow دینے کی اصل ضرورت ہے نہیں پھر بھی دینا چاہیں تو option ہے آپ کے پاس یہ نیچے آجائیں تو آپ کے پاس یہ shadow کی اچھا اب ان میں کیا چیز ہیں options میں نے اس وقت یہ select tool سے آپ اس کو resize بھی کر سکتے بڑھا چھوٹا اگر آپ shift کے ساتھ کریں تو proportionally بڑھا یا چھوٹا آرہا ہوگا روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے باہر سے آکر روٹیٹ کر سکتے یہ جو اندر کی طرف چھوٹی اوٹ سرکل دیکھ رہے ہیں یہ کہلاتے corner widgets اور ان corner widgets کو drag کر اپنے corner rounded کر سکتے آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف ایک corner round ہو تو all دبائیں اور پھر آپ drag کریں تو particularly وہ corner round ہو رہا ہوگا سمیلرلی یہاں سے بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ جو میں نے دونوں round کی یہ equal تو نہیں ہوں گے of course ہے بھی نہیں صحیح یہ property آپ یہاں پر دیکھ سکتے صحیح یہ right والے panel میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 0 ہے یہ top left corner ہے یہ 31 ہے یہ 0 ہے پھر یہ 40 ہے تو اگر آپ دونوں کو equal رکھ رکھ لیں دونوں کو equal رکھ لیں so let's say 30 اس کو میں رکھ ٹیپ دبا کے آگیا ہے 30 اس کو میں رکھ ہے and that's it so اب یہ دونوں sides equal this is kind of amazing یہ کئی سارے images وغیرہ کے frames ہم اس طرح سے بنا رہے ہوتے اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے آپ چاہ رہے کہ یہ دونوں بھی تھوڑے تھوڑے سراؤنڈ ہو جان تو یہ پہ بھی value بڑھ دیں let's say میں six points اس کے رکھ رکھ رہا ہوں and that's it یہ بھی تھوڑے سراؤنڈ ہو گئے آچھا اب آجائیں تھوڑا سا اور آگے تو اس میں آپ کے پاس دیا fill and fill color یعنی آپ color کون سا fill کرنا چاہ رہے ہیں let's say میں یہ color کرنا تھا border مجھے let's say purple رکھ دیں تو border مجھے تھک چاہیے یہ آپ size بڑھا دیں یہ بلکل وہی ساری چیز آ رہی ہے جو کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس میں دیکھی تھی جو line is bounding box کے ساتھ ہی آپ کا stroke ہے ٹھیک ہے اور اگر میں stroke کا weight بڑھاتا ہوں let's say 6 ہے میں 16 کر دیتا ہوں تو دیکھئے stroke بڑھا ہوگا لیکن اندر کی طرف آئے گا ساری یہ منہ غلط جگہ سا بڑھا دیا یہ رہا so 4 ہے میں 16 کر دیتا ہوں صحیح یہ آپ stroke اندر کی طرف آج مطلب آپ rectangle یا shape یہ بڑھا نہیں ہو رہا آپ stroke بڑھا ہو رہا لیکن اندر کی طرف بڑھا ہوتے جا رہا اور اس کو میں اگر بڑھاتا ہوں میں اس کو 40 کر دیتا ہوں دیکھیں یہ اندر گرین والا part چھوٹا ہوتا جا رہا اس وقت آپ کا stroke ہے وہ inside align ہو ہے صحیح inner stroke ہے اندر کی طرف آ رہا ہے یہ ہے آپ شیپ ہے اس سے بڑھا stroke باہر کی طرف بڑھتا جائے گا یہ والا part اتنا ہی رہے گا یہ بڑھتا جائے گا اور یہ والا ہے آپ کا center stroke یعنی کہ آپ کا shape میں center میں آپ کی پاتھ ہے اور stroke باہر بھی جائے گا اندر بھی جائے گا اور اگر میں اس کا size کم یا زیادہ کرو تو دونوں جانب سے باہر سے اور اندر سے دونوں طرف سے یہ کم ہو رہا ہو گا بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہت کام کی چیز ہے اگر میں ایک solid shape بنا دوں اور اب اس میں corners دیکھئے گا یہ آپ کا stroke ہے اور یہ stroke کے ہی corners متre join rounded join یا bevel join اتنا زیادہ ہم کو use نہیں کرتے آپ اس کو رکھ لیں اور اگر round کرنا شیپ کو یہ آپ کا یاد رکھ رکھے گا یہ rounded جو ہے آپ کا shape round نہیں ہو رہا یا صرف corner stroke کا وہ round ہو رہا ہے اگر یہ رائنگ رہے گا رائنگل ہی رہے گا اگر یہ rounded میں کرتا ہوں تو پھر یہ rounded ہے یاد رکھ رکھ گا بار ڈر کا round الگ ہے اور shape round الگ ہوتا ہے اب آگیا جائیں اگر میں shadow لگانا چاہ رہا ہوں یہ آگیا shadow آپ کا وہی ساری چیز ہیں جو ہم نے وہاں دیکھی تھی line میں آپ کے پاس کچھ details میں آپ بتا دوں کہ کلر چینج کر سکتے ہیں اور یہ opacity ہے یہاں سے آپ color لے رہے ہیں یہاں shadow کی یہاں نیچے آپ کے پاس اس کی positioning ہے 0 3 6 یہ x اور y axis ہے x axis پہ 0 مطلب ادھر ادھر left right نہیں جا رہا صرف نیچے اگر ہی طرف آ رہا ہے 3 points اگر میں اس کو بڑھانا چاہ رہا رہا ہوں 10 points کرنا چاہ رہا یہ اور آگے آ جائے گا ٹھیک ہے so let's say اس کو یہاں پر رکھتے and یہ ہے آپ کا blur so اگر blur میں zero کر دوں تو یہ بہت solid سا آ جائے گا shadow جو کہ بہت برا لگے گا so blur رکھیں اس کو کم کریں and this is a sweet spot in fact اگر آپ shadow کا color change کرنا چاہ رہے black رکھ رکھ ٹھیک all right next آ رہا آپ کے پاس background blur now background blur کے لیے ایک چھوٹی سی چیز پہلے سمجھاؤں گا let's say آپ shape اچھا میں نے جیسے کہ shape بہت important ہے کیوں ہے وہ ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا let's suppose میں ایک یہ میں چھوڑے رکھے ابھی کوئی shape نہیں بنا رہا میں یہاں پر کوئی image لے کر آنا چاہ رہا so let me search for an image okay so یہ جیسے میرا ایک folder ہے اس میں کچھ images رکھے ہیں میں ان میں سے کوئی image لے کر آجاتا ہوں let's say یہ والا image جیسی میں نے یہاں پر locket drop کیا دیکھیں کیا کیا زوم out کر دکھا رہا دیکھیں image اتنا بڑا ہے یہ لیکن جب آپ deselect کرتے باہر کی طرف تو یہ خود ہی آپ کے canvass size یا آپ آرٹ board size اس میں mask کر کے image دکھا رہا ہوتا ہے ایک تو طریقے کار یہ ہے دوسرا طریقے کار یہ کہ آپ shape بنا لیں image لے کر آتا ہوں اس پر تو دیکھیں یہ blue ایک highlight آپ کو دکھ رہی ہے اب یہ کیا کرے گا کہ میرا image اسی shape کے لحاظ سے resize کر کے اس کے اندر fit کر دے گا اور mask بھی کر دے گا اسی shape کے اندر ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اس select کر رہا تو باہر نہیں دکھ رہا گئی کیوں کیونکہ ہم نے already اس کو mask کر دی ہے میں اس کا border ہٹانا چا رہا ہوں یاد رہے کہ یہاں پر یہ چھوٹا سا border آ رہا ہوتا ہے shape کا یہ میں ہٹانا چا رہا ہٹا دے ٹھیک ہے اور اچھا اب shape میں لانے کا فائدہ کیا let's suppose کہ میں یہ shape کو بڑھا کرتا ہوں تو وہ آپ کے image کو خود بخود resize کر رہا ہوگا proportionally جیسا صحیح لگے گا ویسا ٹھیک ہے now obviously یہ image جو ہے یہ بہت بڑے size کا image تھا اب اگر میں اپنے image کو کئی move کرنا چاہ رہا ہوں یہ والا اچھا اب یہ جو میں background blur کی بات کر رہا تھا وہ کیا ہے دیکھیں میں نے یہاں پر بنایا ایک shape اور اس کے دو corners کو میں تھوڑا سا round کر دیتا ہوں یہاں دیکھیں اگر آپ directly یہاں سے کرنا چاہ رہا تو اس پر click کریں اور یہاں سے بتا دیں کہ مجھے دو corners جو ہیں یہ top left corner ہے اور یہ آپ top right corner ہے سہی میں top left corner کو تھوڑا سا round کر رہا ہوں let's say 30 points 20 points اور یہ والے کو 20 points کر رہا ہوں let's go for 50 points secondly میں اس کا border ہٹ رہا رہا ہوں اب یہ چیز آپ نے کئی مرتبہ آپ نے فون پر دیکھی ہے بہت ساری موبائل ایپس میں کوئی منیو کھلتا ہے یا اوپر سے آپ درگ کر کے پروپرٹیز دیکھ رہا ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس وہ چیز بنا کے دے رہا ہے آپ کا پیچھے جو image وہ بلر دیکھ رہا ہوگا اس میں سے بہت بیوٹیفل ہے یہ خود آپ کر کے دے رہا ہے اچھا اب نیچے آجائیں یہاں پر اس کی بلر کی پروپرٹیز دیوئی بلر آپ کو کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے جیسا آپ کرنا آپ کر سکتے ہے برائیٹنس جو آپ چاہ رہے ہیں اچھا یاد رکھی گا جو ہم نے کلر اس کا لیا ہوا تھا وہ چلا گیا ہے اگر آپ کلر لے لیں کوئی ریڈ لینا چاہ رہا ہوں نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں نیچے سے آپ لا سکتے برائیٹنس کیا ہے آپ پلس میں ویلیو دے رہے ہیں تو یہ برائیٹ کر رہا ہوگا یہ ساتھ ہی ساتھ شیڈو بھی دینا چاہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں شیڈو تھوڑا سا میں ڈاک کر دیتا ہوں بہت ہلکا سا شیڈو ہے یہ اتنا زیادہ اوور ویلیمگ قسم شیڈو میں نہیں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے سو آئی بلیو یہاں تک آپ لوگ کو چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی it's very easy it's not that difficult and کچھ چیزیں تھی جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں تاکہ ہمیں کام اسی میں کرنا ہے تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ ضروری ہے یہ چھوٹیوں ڈیسی باری کی ہیں جو کہ بہت کام آتی ہے last ایک چیز یہاں پر ہے mark for export اگر آپ اس کو mark for export کر دیتے جب آپ final export رہے ہوں گے تو یہ الگ سے پی ایک ٹھائی ایک سپورٹ ہو رہی ہوگی آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ گلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پریز لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے اپنے دوستوں کے موسیقی موسیقی